اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی بک میں اور پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منگولز جو ہیں وہ کہاں رہتے تھے تو یہ منگولیا ہے یہ ریجن یہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے ان کا کوئی اورگنائزڈ سسٹم نہیں تھا ان کے بڑے بڑے شہر نہیں تھے نومیڈز تھے کھانا بدوش تھے اور لیکن بڑے جنگجو لوگ تھے بڑا جانتے تھے ماہر تھے لڑائی کرنے میں لڑائی جانتے تھے کیسے کی جاتی ہے جنگ جانتے تھے کیسے کی جاتی تھی ان کے پاس بڑے بڑے فوج نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی وارس ٹریٹجیز جو تھی وہ بڑی آت تھی وہ زبردست تھی اور ان کے پاس کچھ ایڈوانسڈ ہتھیار بھی تھے جو انہوں نے چائنا سے حاصل کیے تھے بہرحال سوال یہ ہے کہ انہوں نے مسلم ورلڈ کو انویڈ کیوں کیا اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پھر کافی سارے شہروں کو انہوں نے تباہ کیا جیسے بخارہ ہے سمرکند ہو یا پھر بگداد ہو اور کافی سارے شہروں کو انہوں نے تباہ کیا کافی بڑا حصہ جو مسلم ورلڈ کا جیسا کہ آپ میں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو انہوں نے تباہ کیا تو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تمیم انساری اور وہ کہتے ہیں بسیکلی یہ جو منگولیا کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ ایک کنگڈم ہوا کرتی تھی جس کا نام خوار عظم شہز جہاں پہ جو ہے وہ حکومت کرتے تھے اور وہاں پہ ہی ایک بادشاہ تھا ان کا جس کا نام اللہ دین محمد تھا تو یہ جو اللہ دین محمد ہے یہ خود کو بڑا ہی ملٹری ماسٹر مائنڈ خود کو سمجھتا تھا بڑا ناز تھا اس کو اپنی ملٹری سٹریٹیجیز پہ اور پھر جو منگولز تھے جیسے کی یہ خانہ بدوش تھے یہ ریڈز کرتے رہتے تھے مختلف دوروں میں مختلف ملکوں پہ اور جو باقی لوگ تھے جن کے ساتھ ان کی وابستگی پڑتی تھی وہ ایک دفاعی نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پہ حملہ کریں گے خانہ بدوش لوگ ہیں وہاں تو یہ کہیں ہمیں ملیں گے ہی نہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے اگر ان پہ ہم ہو بھی گئے تو پھر بھی ہم ان سے نہیں جتیں گے تو اس لئے وہ احتیاطی تدابیر کا استعمال کر کے خود کو محفوظ رکھنے کی ان سے کوشش کرتے تھے لیکن جو علاو دین محمد ہے وہ چونکہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک ملٹری ماسٹر مائنڈ ہے اس لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ٹھان لی کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں یعنی کہ منگولز ان کے تحت جو ہے کچھ مرچنٹس جو ہے وہ کام کرتے تھے وہ ان کے پروٹیکشن کے تحت آتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اللہ ادین محمد نے 450 جو مرچنٹس تھے تاجر تھے تجارت کرتے تھے تو وہ تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے کہیں پہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا اور تاکہ وہ خبر لے جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چنکہ چنگیز کھان جو ہے وہ یہ بات نوٹس کرتا ہے سنتا ہے وہ وارلوڈ ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ اپنے تین بندوں کو بیشتا ہے ایز این انوائی وفد بیشتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ جرمانہ پیش کریں تو آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا لیکن جو اللہ ادین محمد ہوتا ہے وہ اورے گستاکی کرتا ہے وہ یہ جو تین صفیر آئے تھے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہے اور دو کے جو ہے وہ دھاری جو ہے وہ پلک آؤٹ کرتا ہے نوش لیتا ہے اور اس حالت میں ان کو واپس بیشتا ہے تو اس کی وجہ سے جو چنگیز کھان ہے وہ اس کے سبر کا پہمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا اور ان لوگوں کو جو نومیڈز تھے ان کو موٹویشن مل گئی کہ نہیں ہم نے افینسو پہ جانا ہے ہم نے لڑائی کرنی ہے ان کے ساتھ ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے بہرحال یہ سکسٹین ہنڈر فیفٹین آفٹر ہجری میں یا پھر ٹول ہنڈر نائنٹین جو کومن ایرہ ہے یا کرسچن ایرہ ہے وہاں اس سال جو ہے یہ اپنا حملہ شروع کر دیتا ہے اور پھر بخارہ اور پھر بالک اور کافی سارے شہروں کو دیرے دیرے پھر یہ لوگ تباہ کر دیتے ہیں بہر صورت یہ بس چنگیز خان تک محدود نہیں رہتی یہ جنگ بلکہ اس کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان جو ملٹی کمینڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کام جو ہے جاری رکھتے ہیں اور کافی سارے مسلم ایریا میں تباہی مچا دیتے ہیں تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے ہسٹورینس کی طرف سے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور اسے ہمیں یہ ایک سیکھ ملتی ہے سبق ملتی ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے کافی ضروری یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیجن لیں اس کے اثرات جو ہے یہ پورے قوم پہ پڑھتے ہیں اور پورے کھتے پہ پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے اس کو ڈیسیجن وہی لینے چاہیے جو پروڈکٹیو ہو جو فائدے مند ہو سود مند ہو اس کی کمیونیٹی کے لیے یا ایک ریڈر کے لیے اور اگر وہ کوئی بلنڈر کرے گا گلتی کرے گا لیڈر تو اس کا کھمیازہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ پھر پورے ریڈر کو یا پھر پوری کمیونیٹی کو اٹھانا پڑتا ہے تو دس وزی سٹوری اباوڈ وائی منگولیز انویڈی مسلم ورلڈ شکریہ